میرا نام غلاب مرتضی ہے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام نیوز پلس میں آج کی سب سے بڑی خبر رہی جج ویڈیو سکینڈل کیس کی تو اس کی ایک فیصلہ بھی آ چکا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ برس مریم نواز نے لاہور میں پارٹی کی سینئر خیادت کیمرہ ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں عرشد ملک اور نواز شریف کے قریبی ساتھی ناصر بھٹکی خفیہ کیمرے سے بنائی گئی ایک مبینہ ویڈیو دکھائی گئی تھی اس ویڈیو میں ملک عرشد کو یہ کہتے ہوئے سنایا گیا کہ نواز شریف کو سزا سنا کر انہا کر میرا زمین ملامت کر رہا ہے اور ڈراؤنے خواب آتے ہیں جج نے ناصر بھٹک کو کہا کہ نواز شریف پر نہ کوئی الزام نہ ہی کوئی ثبوت ہے ویڈیو سامنے آئی اور ویڈیو سامنے آنے کے بعد جج عرشد ملک کے خلاف تحقیقات کے لیے کیس وزارت قانون کو بھیج دیا گیا اسلام آباد ہائی کوٹ نے عرشد ملک کو لاہور ہائی کوٹ بھیج دیا تھا اور ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی صفارش بھی دی آج چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ جسٹس محمد قاسم خان کی سربراہی میں جسٹس محمد امیر بھٹی جسٹس شہزاد احمد خان جسٹس عائشہ ملک جسٹس شاہد وحید اور جسٹس علی باقر نجفی پر مشتمل عدالت عالیہ کی انتظامی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور انتظامی کمیٹی نے ویڈیو اسکینڈل کی تحقیقات مکمل ہونے پر احتساب عدالت کے سابق جج عرشد ملک کو ملازمت سے برطرف کر دیا آپ کو یاد ہوگا کہ چوبیس دسمبر دوہزار اٹھارہ کو اسلام آباد کے احتساب عدالت کے جج عرشد ملک نے دو ریفرنسز بارے فیصلہ سنایا تھا احتساب عدالت نے العزیزیہ استیل میلز ریفرنس میں نواز شریف کو سات سال کی قید سنائی تھی اور فلیکشپ انویسمنٹ ریفرنس میں سابق وزیر عظم کو بائزت بری کیا تھا نواز شریف پر دس سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے پر فائز ہونے پر پابندی آئیت کی تھی اور ان کے نام تمام جائدات ضبط کرنے سمیت تقریباً پونے چار ارب روپے کا جرمانہ بھی آئیت کیا گیا تھا لیکن دوسرے جانب آج وزیر عظم کے معاونے خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے اس پر دوسری جانب صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے ارشد ملک کی برطرفی کے فیصلے پر اظہار تشکر کیا اور یہ کہا کہ ثابت ہو گیا کہ جج نے انصاف کے منافی فیصلہ دیا ساتھ میں سواجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں مریم نواز نے بیان دیا اور مریم نواز نے اپنے بیان میں کہا کہ اللہ کا بے انتہا شکر ہے جس کے ہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے اب عدلیہ کے وقار اور انصاف کا تقاضہ ہے کہ داغدار جج کے داغدار فیصلوں کو بھی پھاڑ پھینکا جائے انہوں نے لکھا کہ آج کا فیصلہ بے شخص سچ کی فتح جھوٹ کی شکست ہے اور اس فیصلے نے نواز شریف پر ہی نہیں عدل و انصاف کے دامن پر بھی لگا ایک بڑا داغد ہویا ہے اس فیصلے کے بعد جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کے دراصل دو پہلو بن رہے ہیں ایک ہے قانونی پہلو اور ایک ہے سیاسی پہلو ایک قانونی پہلو جو کہ بریسر شہزاد اکبر صاحب نے بیان کیا ہے وہ اس کا ایک قانونی پہلو بنتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک اپیل بھی دائر ہوئی ہے اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے اس کا کیا بنے گا دوسرا اس کا سیاسی پہلو ہے اور سیاسی پہلو کے اثرات آنا شروع ہو چکے ہیں لیگی قیادت اس پر اچھے خاصے نمارکس دے رہی ہے اور وہ بیانیاں جو لیگی قیادت اپنائے ہوئے ہیں اس کو تقریت دیتے ہوئے اپنے بیانات کے ذریعے وہ نظر بھی آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ آگے چلتا جائے گا یہ رکے گا نہیں اور اس کو پلی لے کر یہ مختلف فورمز کے اوپر اس آج کے فیصلے کو استعمال کیا جائے گا اس میں ساتھ میں قانونی پہلو وہ ہے کہ جج کی ویڈیو استعمال کر کے اپیل کا اثر انداز ہونے کی کوشش پر اپیل کا فیصلہ نہیں باقی ہے آئیے اس کے لیے بات کرتے ہیں سینئر تجزیہ کار آمیر علیہ السلام صاحب اسلام آبا سے عمل رہے ہیں آمیر صاحب بہت شکریہ سر کیا اس کے قانونی اور سیاسی پہلو دونوں برابر ہی افیکٹ کرتے نظر آ رہے ہیں ان کے اثرات آ رہے ہیں یا سیاسی پہلو اس کا زیادہ بھاری ہے دیکھیں اب یہ دونوں طرح کا مکس کیس ہو چکا ہے پولٹیکلی بھی اور لیگلی بھی اور جوڈیسٹری کے پاس یہ کیس ہر صورت میں موجود ہے اب ہم دیکھیں کہ حکومت کی طرف سے شہداد صاحب کے بیانات آ چکے شہداد گل صاحب کے آ چکے اور وفاقی وزیر افلاق صاحب کے سین لوگوں کے بیان آ چکے میں ہیں اور سینوں کی ایک ہی لائن ہے کہ یہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے لیکن وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ جج کو تو سزا ہوگی لیکن یہ مریم نواز اور ان کے ساتھ جو پرس کانپرسمنٹ کے یا جن لوگوں نے یہ ناصر بٹ وغیرہ نے ویڈیو بنائی تھی یہ ان کے صلاح ہیں بلکل صحیح اور ان کو اب سزا ملے گی اور یہ کچھ ہی عارضی ہے جیسے جی آئی ڈی بننے پر پی ایم ایلین نے مٹھائیاں بانٹی تھی اور بعد میں ان کو پتہ چلا ہے جو ان کے ساتھ کیا ہو دوسرا پہلو وہ ہے جو مریم نواز کہہ رہی ہے جو شبا شریف نے کہا کہ جی اب سزا ختم ہونی چاہیے اور نواز شریف کو کلیر کرنا چاہیے ان کا تامن صاف ہوگا جو پی ایم ایدن کہہ رہی ہے اور جو باتیں آپ نے مریم نواز طائبہ کی ٹویٹ ساری پڑھ کے سنا دی وہ اپنی جگہ خوش ہیں اور گورنمنٹ اپنی جگہ خوش ہیں لیکن دیکھ رہا یہ ہے کہ کیس تھا جج کا اور نیب کا گورنمنٹ اس میں کھل کے پارٹی بن گئی اس کے اوپر سوالات ہوں گے کہ جی جب یہ فیصلہ لاہور آئی کورٹ کے ساتھ سینئر ترین ججوں نے بیٹھ کے کیا کہ وہ جج کا کنڈکٹ اب اس فیصلے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جج کا کنڈکٹ کہاں پہ جا کے کہاں لاہور آئی کورٹ نے ہٹ کیا وہ تفصیل سامنے آئے گی کہ جی کیا وہ جو ویڈیو جس کا کہا جا رہا ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بلیک میل کرنے کے لیے ناصر بات نے بڑھوائی جبکہ ناصر بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو میں نے تو یہ بنائی کہ اس ویڈیو کے ذریعے جو ملتان میں بنی تھی جج کو بلیک میل کر کے نواز شریف کے اخلاف فیصلہ لیا گیا اور جو باتیں انہوں نے ویڈیو کے ایویڈنس کے طور پر مریم نواز شریف صاحب ہوتے ذریعے پریس کانفرس میں سامنے دائیں تھی اس کی وہ یوکے میں ہائی کمیشن کے پاس دو تین جفعہ ایک انٹرنیشن فرم سے اس کی فرنزی بھی ہو لیکن اس کو شہادت کا بھی تقصیل نہیں بڑھایا تھا چونکہ وہ یہاں پہ مفرور ہیں اور یہ کیس پھر آجاتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے پاس جب جسٹس خوصہ صاحب نے فیصلہ کیا تھا اس پر جیف جسٹس نے اس وقت کے کہ یہ جج صاحب کا معاملہ انتظام نہیں لہورہ ہائی کورٹ کے سپرد اور یہ فیصلہ جو عدالت کا ہے بنتا ہے کہ نواز شریف کے کیس کا کیا کرنا ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ اور انہوں نے کچھ چیزیں لکھ دی کہ یہ یہ چھے سات چیزیں جو انہوں نے پیان کیا کہ ان کے مطابق لہور اسلامباد ہائی کو ٹریس لاکھیں اب آج جب چھے جولائی دوہزار انیس کو مریم نواز نے پریس پانس کی تھی اور تین جولائی دوہزار بیس کو اس جج کو سزا ہوتی ہے تو دونوں پارٹیاں اپنے اپنے اس کے لیے لے رہی ہیں کہ ہمجیز کے اور جے عدیز کو سزا ہوگی اور وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کلیر ہوگی پولٹیکلی تو ظاہرہ کیس پی ایم ایل این کا بن گیا اور پوری گورنمنٹ کے سپوکسمن اب اس کیس کے حوالے سے بات چیز بھی کر رہے ہیں دونوں طرف کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی اب اس پر رہا سب کوئی کمیشن بننے کے چانسز ہیں آپ کو لگتا ہے کیا چیز کمیشن بننے کے چانسز ہیں کوئی آگے کس نے بنائی نمبر ون کمیشن تو یہ ہے نا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام پاس ہائی کوڈ اس پر فیصلہ کرتی کہ وہ کیس کو کیا ختم کر دیں گے کویسٹ کر دیں گے کیا وہ دونوں کیس کیونکہ العزیزیاں میں نواز شریف صاحب کو سات سال کی سزا ہوئی اور اس میں تسرے کیس میں ان کو بری کر دیا گیا تو جب ایک میں بری کیا گیا تو پھر یہ ہے کہ یا تو وہ دونوں کیس ختم کر دی جائیں گے یا وہ سمجھے اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ نہیں بری تو کیا ہے ٹھیک ہے لیکن جس کیس میں سزا دیا ہے اور اس کی ویڈیو گفتگو موجود ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اشارت دے دیا کہ میں نے کمزور فیصلہ کیا ہے مجھ سے زیادہ لکھوایا گیا اب یہ فیصلہ بیرل اور آئی فیصلہ پاس آئی پورٹ کے جد سائبان کریں گے کہ وہ اس فیصلے کو کیا کریں کیا ٹوٹل کیس واپس بیجیں گے اکتاب عدالت میں دونوں کیسز کو ایک کو بیجیں گے یا وہ کیا کریں گے کیونکہ دسپیوٹ تو ہو گیا ہے اب گورنمنٹ کی بات اگر دیکھی جائے کہ جی تو نو مریم کے خلاف کاروائی ہونی ہے تو اس کاروائی کو کسی نے روکا تو نہیں تھا ایف آئی اے نے کرنی تھی تو ایک سال سے لے کے اور اب تک جو تقریبا پورا اکسال ہی ہو گیا تو وہ کیس کہاں پہنچائی ہے تو گورنمنٹ کی پھر ذمہ داری بھی نا کہ وہ انویسٹیگیشن ایجنٹی تو گورنمنٹ کے پرائراز پردار سے داخلہ کے طاعتا ہے ایف آئی اے جس نے یہ کیس جبکہ جو پارٹی دعویٰ کر رہی ہے وہ ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کو پرانجک کرا لیا آپ اسے شادت پر لے لیں وہ نہیں لیا گیا یہ سارے کام اب جا کے اسلامباد ہائی کورٹ کے بینٹ میں ہی کرنے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس معاملے کو تیسے ٹھیک بہت شکریہ آمیر صاحب تینکیو ویری مچ سر تینکیو ویری مچ ورنڈرفول انیلیسیز فرم یور سائیڈی بیک لیتے ہیں ناظر یہ پب جی گیم کا ذکر کرتے ہیں اس کا بہت چرچہ چل نکلا ہے خودکشیاں بھی اس پر نوجوانوں نے کر لی ہیں اور اس پر دو طرح کی آرہ آ رہی ہیں ایک کہہ رہا ہے کہ یہ پابندی اس کے اوپر لگائی گئی ہے ٹھیک لگائی گئی ہے ایک دھڑا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پابندی ہٹنی چاہیے دونوں کی پیٹیشنز بھی جا چکی ہیں بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں